سلواتہ پڑھنا بہت بڑی عبادتیں مہربانی کرو کافی حضرات تشریف فرماؤو سلوات سارے ملکے بلندہ واضح حسین تُو نے دستے بنا کو حج کا زنہ بنا دیا حسین تُو نے دستے بنا کو حج کا زنہ بنا دیا اور درے کو نجب کا نگینا بنا دیا کنکر کا چھوڑی آئندہ دو بنا دیا مالک تانوس ساراں سلامت رکھے جس جس ازادار تک میری آواز جاری ہے سلوات بلندہ واضح دے نال پڑھا مالک دے بنا ہے اس جہانے چھوڑی خالق دے اس دنیا چھوڑی واحد مجلس حسین بس جتے پانچ باران چودہ تشریف فرماؤں دے اس تو واضح کے توڑی بختاوری توڑا نصیب بلند کیا ہوئے جو جس سافتے پانچ باران چودہ تشریف فرمانے تو سلوی اس سے سافتے موجود تے میرا دے لے پانچ باران چودہ دے موجودگی اگر تُسا سارے اجازت دے ہوتے ایک دوسرے دے حق کے دعا نہ منگ لئے کیونکہ آیا تے ہر بندہ پننن یہ دعا منگنواستے حسین دے کلو آیا جڑا بندہ حسین کلو منگن آیا بیٹھے او دعا دے حد چاوے تے آمین ضرور آخ دینا میرا مالک بانیا نے مجلس دیئے سفی اضافی چھائیے اپنی پاک بارگاچ قبول فرماؤں آمین میری وجہ تو نہیں آمین اس وجہ تو آخ دینا یہاں ٹھیک ہے نہربانی شکریہ آمین میری وجہ تو نہیں آمین اس وجہ تو آخ دینا ہو سکتا ہے تو آلی آمین دی وجہ تو کسی اضادار کسی ماتمیدہ فائدہ ہو جا گئی میرا مالک جس مقصد واسطے صداد اے ذکر کروایا ہے میرا مالک اس مقصد نوپنی بارگاچ قبول فرماؤں صداد بزرگن سید حیدر شاہ صنفاک مولا انہم اپنے کربچ جگہ دا فرماؤں تو سا جتنے آئے بیٹھے ہو تو آلی نیک حجات و آلی نیک دعاوہ میرا کریم اللہ اپنی بارگاچ قبول فرماؤں جتنے ماتمی تشریف فرماؤں کریم کربلا دے امتحانہ دا صدقہ میرا مالک ہر ماتمین و ہر امتحانج کامیابی اتا فرماؤں جتنے بزرگ تشریف فرماؤں چٹیاں داڑیاں لے ماتمین دا حق بن دا آمین ضرور آگ دینا میرا مالک اینہ بزرگان دا سایہ سارے سیرہ دے ہمیشہ سلامت رہ دے جنہ کو ماتمی پتر نہیں لاہور علی ملکہ دی جوڑی دا صدقہ صدقہ مسافرہ شام دی جوڑی دا صدقہ باب الحوائج مولا علیہ السکر دا پاک سینڈ جنہ کو ماتمی پتر نہیں ماتمی پتر اتا فرماؤں جنہ کو رزق نہیں اٹھویں بادشاہ دے خزانے جو اتنا رزق عطا کریں میرا مالک جو رزق باستے کسے عزدار انہوں کسی کمینے کے ہاتھ نہ پھیلا بڑا پھولے جتنے بیمار آئے بیٹھے ہو بیمارے کربلا دا صدقہ پاک سینڈ شفاہ آتا فرماوے میرے بھائجان جتنے ہاتھ بلند ان پاک سینڈ تو انہوں خالی نہ بلاوے جیڑی دعا ہونڈ منگر لگاں سرکار جو دعا اب مانگنے لگا ہوں جتھے جتھے تک آواز جا رہی ہے بے صافتہ دلوں آواز آمین نکل سینڈ دعا ہی ایسی ہے میرا مالک مرم تو پہلے ہر عزدار نو بھینڈ بھی رہا ہے روزن دی زباری نصیب اوکھا دورے مشکل دورے مالک پردے چھ بیٹھیاں سادھیاں ماماں بھینا دیاں دے پردے دی حفاظت فرماوے میرا مالک بڑا مشکل دورے اوکھا دورے سادھے پردے آلِ بادشاہ دی زیارت سانو جب 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 نصیب ملکے سواد سادھے برند آواز دنا پڑتے ہیں کرم جب آلِ نوی کا شریک ہوتا ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ کافی سفر کر کے لاہور شہر نال تالو کے پاک بی بی بنتِ علی دی دہلیس تے سجدہ کر کے تورے کل حاضر ہویاں تے مہربانی کرنا مجلس دا آغازے ذاکرین سارے تشریف فرمائیں میر تو بہتر پڑھنا لے کرم جب آلِ نوی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا ہو گام ٹھیک ہوتا ہے مہربانی انہا حکان السلام ہے کرم جب آلِ نوی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا حکام ٹھیک ہوتا ہے اور درودِ آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے کیا وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے مہربانی 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 اے اجازت نوکری دا آغاز کیتا جاوے بزرگان اس سبق سنانا ہے مہربانی 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 لہور علی ملکہ دی دیلیستوں منگدہ کے کوئی پاکس ہیں نمی الفاظ نمی فضیلت ہتا کرو تاکہ میں حضر داروں تک پوچھاما شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی بڑی مہربانی بہت شکریہ بولنے ہیں اے ذکرے چھے بولنے ہیں بہت بڑی عبادتیں دوسری سطریں تھے لہور علی ملکہ نے تھے چاہیا تھے ہر زبان علی علی کرسی شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی سروں میں کٹ کے بھی نیزوں پہ حکمرانی کی لینا حتحان السلام لینا حتحان امام زمانہ جیڑے نمی گل سنن دے جیڑے نمی گل سنن دے مہربانی آپ جیئے سرکار آپ جیئے کہنے شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پہ حکمرانی کی اور حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں زمین پہ خلد ہے مخلوق آسمانی کی اینا حتحان السلام اینا حتحان السلام ایمام مہربانی ساتھ آپ جیئے آپ جیئے کافی حضرات تشریف فرما ہو آؤ بزرگاں نعرہ لائے تے یائلی تُسی ذرا طاقت نال نہیں آگ سکے لو بزرگو ماتمیاں واسطے تھوڑی جی ہور محنت کار لئیے جیڑے ماتمی تشریف فرما انگیوں کے پڑھنا تے ماتمیاں واسطے بزرگاں نتے سبق سنانا ہے کہ لگائی جاتی ہیں ماتم پہ بندشیں جتنی ماتمی حتحان کے دسنہ میں نجلہ ماتمی حل کے دا آیا کھڑا ہے لگائی جاتی ہیں لگائی جاتی ہیں ماتم پہ بندشیں جتنی صدائیں سینوں سے اتنی بلند ہوتی ہیں ماتمی حتحان کے دسنہ میں نجلہ ماتمی ہیں لگائی جاتی ہیں ماتم پہ بندشیں جتنی صدائیں سینوں سے اتنی بلند ہوتی ہیں اور غمِ حسین کو سطبوں سے روکنے والوں کہیں ہوایں بھی مٹھی میں بند ہو دی ہیں اینا حتیٰ سلام ہے اینا حتیٰ سلام ہے ملہ سارے اچھلے بندے بھی آپ جیئے مالک آپ کو سلامت رکھیں آپ کیا کہنے آپ سلامت رہیں موڈ ہے کوئی قصیدہ بھی سنایے عدے بندیاں بسم اللہ کیے یہی خیرات ہوتی ہے بی بی کی مالک آپ کو سلامت رکھے جب کربلا کی خاک مزرگاں اے میں نال نہیں لے آیا میں تھے کلہ بڑی مشکل آیا اے میری تازی مچ نہیں اے علی بادشاہ دی تازی مچ اٹھے تجیڑا علی دی تازی مچ اٹھتا ہے نا اٹھاندہ نہیں مہر والی کرنا جب کربلا کی خاک پڑھنی نہیں سی ربائی لو بذرگان دی سیت و سلامتی واسطے ماتمیہ دے رزق عزت زندگی دے زافے واسطے ربائی میں پڑھا لگا جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی جس جانا ہے کربلا آپ چاہ کے دس اگد ہے جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی دوزت علی کے بغو میں تقسیم ہو گئی جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی علی اللہ حق جا کے بولے علی حق علی حق آپ جیئے آپ کیا گیا بڑی مہربانی تو سلامت رو سرکار لو سونا محل بن گیا کسیدہ جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا دعا فرما دینا میرا اپنا گھر ہے میں آپ صاف وچھامنہ لان مالک سید حیدر شاہ صاحب بخاری صاحب دے درجات بلند فرماوے حجاز شاہ صاحب دے میرے بادشاہ جتنے جو جو بھی شریک صاف وچھامنے سیدہ رزق عزت زندگی چے زافہ فرماوے اس کرم کا کروں شکرے کیسے ادا مرحبن علم میں آپ پالا ہے بہت ہو گیا نمی گل سنیا کرو مہربانی کرنا اس کرم کا کروں شکرے کیسے ادا اس کرم کا کروں شکرے کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا آپ جی ہیں آپ یا کہنے یقیناً توڑی گل سنی ہوئی ہے دولت عزت شہرت رزق زندگی اے رسول دا کرم نہیں اے رسول دی جتی دا کرم ہے جڑا کلمہ پڑھنا ہے رسول دا جڑا کلمہ پڑھنا ہے رسول دا اے رسول دا کرم نہیں اے رسول دی نالائن دا کرم ہے سوال کرو ساجد ابباس جے اے رسول دی جتی دا کرم ہے تے رسول دا کرم کیڑا ہے جیڑا توں دسنے لگ گا ہے جیڑا کرم رسول بادشاہ دا میرے تے ہویا اگر تواری تے بھی ہویا تے حد شاہ کے دعا ضرور دے دینا اس کرم کا کرم شکر کیسے آدھا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا کیڑا دیکھیں مولا علی کی ولایت مجھے جس نے ملی ہے دیکھیں مولا علی کی ولایت مجھ کو شبیر کا ماتمی کر دی اور صدقے اور ماتمی حب شاہ جیڑا ماتمی حیدر آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے صدقے نا بھئی نا اینج نہیں اتنا خوبصورت نعرہ کلندر شہن شادہ اتنا خوبصورت نعرہ کلندر شہن شادہ بھیرا لائیا کچھ بندے نعریاں لائے ہی نہیں لو ان کو بھی ساتھ ملا لے نا بابا جی چنگا کنڈیکٹر او ہندہ جڑا اپنی سواریاں چھڑے نا میں عزادہ رہا نہیں ہے جتیاں چاہے مولا علا بھائی جان کلندر شہن شادہ نعرہ لائے کچھ بندے پریشان ہو کہ میں برداشت نہیں کر سکتا جو حسین دے ذکرش کلندر شہن شادہ نعرہ اتنا کمزور لگے آؤ اوہ خدا سے مانگ چودہ کی محبت یہ لنگر تو کلندر باٹتا ہے سگی سردار کل آپ جی راضی بیٹھے ہو سرکار آپ بھی راضی بیٹھے اس کرم کا کروں میرے تیس صدقے سارے بولو بھائی حوصلہ افضائی کے لئے شکریہ جو حاجات لے کے آئیں اس بارگاہ میں سیدہ آپ کی قبول فرمائیں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا دیکھے مولا علی کی ولایت مجھے مجھ کو شبیر کا ماتنی ماتنی کر دیا جس کے صدقے میں یہ ساری دنیا بنی بات میں نے یہ اس مصطفی سے سنی کیا بات میرے سبی کے ہیں مولا علی بات میرے سبی کے ہیں مولا علی بس یہی تھا یہی ہے یہی کر دیا آپ جی ہیں آپ کیا کہنے ہیں آپ سلامت رہیں علی علی نہ کریا کرو علی علی نہ کریا کرو ہر ویلے علی علی کر دے ہو سادات نہ جھگڑ دین سادہ نہ لڑ دین ہر ویلے علی علی نہ کریا کرو ہر ویلے علی علی کر دے ہو میں کہا ہم علی کو چھوڑیں کیسے ہم علی کو چھوڑیں کیسے وہ علی تک آئیں کیوں میری محنت پسند نہیں آ رہی ہے کوئی اور مسئلہ ہے ہم علی کو چھوڑیں کیسے وہ علی تک آئیں کیوں دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں میلہ حتحان السلام علی 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 حرشہ کے دسے میں حیدر حیدر آپ سلامت رہیں سیدہ کسے مہربان عیسائی بہت شکریہ ہر ویلے علی علی کر دے ہو عزادارہ نہ لڑ دیں صدات نہ لڑ دیں علی علی نہ کریا کرو میں کیا آ میں تینوں دستاں ہم عزاداروں سے روز لڑتا ہے کیوں سن کے شان علی روز ملتا ہے کیوں پوچھ رب سے کیوں کعبے میں بھیجے علی پوچھ رب سے کیوں کعبے میں بھیجے علی جھگنا کعبے کو کیوں لازمی کر دیا صدقے آپ جیئے پھر پڑھ دیتے ہیں صدقے صدقے آپ کیا کہنے آپ جیئے لو معتمی اتنی خوبصورت آپ نے ربائی پڑھی اب معتمیوں کے لئے خیرات لینا چاہتا ہوں علی علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا مہربانی کرو مہربانی کرنا یار مہربانی کرنا علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چل لیا کعبے کو آمد کے لئے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں اگو تعلیم کے گھر جاتا حسد کے انہا حتال سلام ہے انہا حتال سلام ہے انہا حتال سلام ہے ہاں آپ کے کہہنے آپ جیئے آپ سلامت رہیں یہ ٹائم میرے لے نہیں ہے یہ ٹائم میرے تو نہیں کٹھنا بابا آپ کے کہہنے ہیں آپ سلامت رہیں جڑے اٹھے ہو سیدہ تو انہوں کے سلامت آج نہ کرے مہربانی آپ سلامت رہیں مولا حسن بادشاہ دے دورج انہا ایک بندہ تیار کیتا تو بادشاہ نو ہر گالتے ٹوکڑنے پریشان ہو گئے ہو اے بندہ مولا حسن بادشاہ دے سامنے ہاں کیا دے مولا تُس ہی واقعی جنس تبدیل کر لیں دے جڑے نہیں بولے تو آج چوہی کو بدل لیں دے مولا تو آج داوائے تُس ہاں جنس تبدیل کر لیں دے مرد نو عورت عورت نو مرد کر سکتے ترائے وار امام حسن بادشاہ ترائے وار حجر تمام کی تھی چوتھی وار جڑے ویلے اے باد نہیں آیا مولا حسن بادشاہ اس بندے دے پاسے لے کیا دے بات کرتے ہوئے تُو نے ٹوکا مجھے ہے حسن نے کئی بار روکا تجھے لان سرور کے عورت سے لڑتے نہیں لان سرور اوہ بولو یار لان سرور کے حیدر حیدر لان سرور کے عورت سے لڑتے نہیں آجی ہیں مالک تانو سلامت رکھے آجی ہیں آجی ہیں بہت شکریہ آجی ہیں آپ جی ہیں آکے آپ سلامت رہیں جیئے آپ کے کہہ لیں بات کرتے ہوئے تُو نے ٹوکا مجھے ہے حسن نے کئی بار روکا تجھے لال سرور کے عورت سے لڑتے نہیں لان سرور کے عورت سے لڑتے نہیں تیری بیوی تیرا آدمی کر دیا رلی آجیے پیچھلے مندوی سرکار حق حق مالک تانو سارے نوز سلامت رکھے آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں ٹائم ختم تو نہیں ہوا نا بتا دیئے مجھے تو کہ میں نے ایک معصومہ کا قصیدہ بھی پڑھنا ہے اگر ٹائم ہوا تو یہ معصومہ کا قصیدہ نہیں پڑھنا ہے اے پاک بی بی معصومہ دے حوالے نالمنصوبے آج دہ دن تے مسائب تے یقیناً آخری ذاکر پڑھ سیں میرا موڈ بان گیا جو اتنا سونا سوندے پہ ہو مسائب تے پاک بی بی معصومہ دے آخری ذاکر پڑھ سیں میں تانو کسیدہ نہ سنا دے ما بی بی معصومہ دا ایک دو تین سخی سردار اکالان سرکار اگر اس بات پہ خیرات ملی تو قصیدہ سنا زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آگئی ہیں مہربانی مہربانی بہت شکریہ جتنے جتنے ہاتھ بلندوں میں بہت شکریہ میرا سلام زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آگئی اور رفتارے پائے صبرے سکینہ نہ پوچھئے دادی کی صف میں چار ہی سالوں میں آگئے صدقے آپ جی ہیں آپ ملکے سارے بلند آواز دن علی صلوات پڑھ دی دادی کی صف میں چار ہی سالوں میں آگئی ہر ہستی اپنا تعرف کروایا دروارے شامج آقا سجاد اپنا تعرف کر آیا ہر ہستی کربلا مدینہ شام اپنا تعرف کر آیا جس ویلے تعرف دی واری آئی نا مسومہ دی اکھاں تھے کابو رکھنا میں سینڈ دی فضیلت پڑھنا چاہنا ایسا کھیا تو سا اپنا تعرف کراؤ سرکار سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں یقیناً آنکھوں پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا تو میں فضیلت پڑھ سکوں گا کیونکہ اس گھرانے کی فضیلت سمجھ میں آئے گی تو مصیبت سمجھ میں آئے گی ایسا یہ بچا ایسا کھیا اپنا تعرف کراؤ بھی فرمایا آمے تینوں دستہ میں کون بھی فرمایے کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا مہربانی کرنا مہربانی کرنا بیوی پاک مصومہ اپنا تعرف کروا کیا دینے آتن میں اپنا تعرف کراما کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا مختصر یہ ہے کہ ہے نام سکینہ میرا سیدہ تینوں کسی دماتا آج مرک کرے یقینا تو آرے چھے ایس مضمون دے فضیلت پڑھنی بڑی اکھی ہے اس وجہ تو کیونکہ پرانے ازدارو اور مسائب دے عاشق لوگو میجاں کسیدہ شروع نہ ہی کیتا دے اکھاں توڑیاں وضو کر رہی ہیں قتلِ حسین دے بعد جس بے غیرت دا دل کر دانا مصومن وانا تو جا کے تماشے مرے دا میں بسم اللہ کرانا میں بسم اللہ کرانا میں پڑھ دیتا ہے میرا پڑھنا سوکھا ہے تیجا سننا سوکھا ہے جڑا حضادار ماتمی مڑھ کے آئے بیٹھے ہیں جڑے لکیاں دھیا لے آئے بیٹھے ہیں دعا مگدہ شلہ دھی دشمن دیلی دکھی نہ ہوئے بڑا امیر بندہ جیلا آج یہ نہ لفظہ پہ حائے نہیں کر سکیا میں کہے قتلِ حسین دے بعد جس بے غیرت دل کر دا چار سار دی حسین دی دین وانا تو جا کے تماشے مرے دا جڑے ملے حد باتھی یہ نہ ظلم دی رون دی ہوئی رت رومڑا لے امامِ سجاد دیکھولا کھڑی رو گیا دی سجاد سجاد شمر نو آخ میرے سیرتے مارے میرے موہتے نہ مارے نہیں آنا ماتم کرنا تیرے مذہب چماتم جائے دے میں بسم اللہ کرنا آئی بیٹھے ہیں علی دی آئی بیٹھے ہیں نبی دی زخمی پاسے علی دی سجاد شمر نو آخ میرے سیرتے مارے میرے موہتے نہ مارے سجاد اتھا مریندہ ہے جتھا میرا بابا بوسے دیندہ پاک سیدہ توری عبادت قبول فرماوے خیدر شاہ صاحب دے درجات بلند اومن اس سین دست کا بڑی مظلومہ سین ہے جن دی زندگی گھاٹائی دکھ دھیر وجہ پتہ کیا ہے کیوں مارے آئے معصومانو ہر بندے میں بسم اللہ کرا بزرگین میں کنے آکھا جنگی گالونا کی تھی آدن ساجد اباس آکھ چار سال اچھو پھڑی ہو گئی ہر سین دی دی میں بسم اللہ کرا دی آنے پر دے سلامت ہونا کیوں ماردائی ہر کوئی معصومانو وجہ کیا آئی ہے اجازت دستان جو معصومانو ہر لائن کیوں ماردائی ہر قاتل دی کوشش ہون دی یہ قتل دے بعد گو گوان مکا دی اے بابے دی گوائے قتل حسین دی گوائے نمبر دی قسمیں اپنے بابے دے قاتل دیاں منتہ کر کے آدھی رئی نہ مار اندے چھوڑا مڑا لگ کوئی نہیں ماتم کار ماتم کار تیرے ملو چھو ماتم جائے غازی دے بعد میرا بابا جید آنے یا حسین میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زیادہ نہ پڑا بے استادی نہ کرا آخری ذاکر پڑسی مسائل اور توڑے کے بھی منت کرنا کوشش کرنا اگر تابوت ہوئے تے جنازہ چھوڑ کے نہ جانا اس گھرانے بھی اکثر جنازے دنیا چھوڑ کے توڑ گئی ماتم کار دے ماتم کار بسم اللہ رات روڑ آلہ امام بھیر بھی مید جا کے اگر مسلوانوں میری بھیر مر گئی کوئی جنازہ چمام اللہ میں بسم اللہ کہنا لوگ پوچھ دیں شیعہ رون دیں میں آدھا شیعہ مر کیوں نہیں جاندے اساں اس علی دی دین رونے جڑی وصدی ایتے ارشی ہیا کر دیں جڑی وصدی ایتے نان محمد روز ادھرات بھیلے وے دی اگے بابا علی ٹردہ سجے کھبے بھیرا ٹردہ پچھے افاظ سر تو امام لہا کے پیرندے نشان مٹھا کے آدھا شالہ ہی وصدی رہے وصدی ہاتھ پیرندہ نشان برداش دنائی جڑی ویلے اجری ممبر بھی قسم چٹا دین آئی وال کھلے ہوئے بجے حتہ دی لال شرابی جے دربار جبہ بہ کے تردی رہیے تیر رو کے آدھی رہی سجاد سجاد مگ دعا میں اووے لے مر گئی ہوں جرول شرابی پچھائے گی نچو زینب کے رئیے نہیں آدم آدم کرنا تیرے مذہب چمات ہم جر بسم اللہ کرا دھی پر دے سلامت اومن جناب امرہ الکیس کنیزہ نو بھیجائے فرمایا جاؤ میری دھین اسہ ڈاؤ ادھرہ دہ وقت کنیزہ حالہ پایا اس وے لگالے جنا وسدہ آئی حسین آئین سین تو آئے باب تانو یاد کی تا رنی یہ میری سین رو کیا دی کنیز ساچ دسائے میں پہلے قدی باب سامنے گئی آئی فرمایا سین ساری جرت نہیں تو باب حکم حالہ پایا آئین سین ملکہ وفا پوچھے جی بابا تو سسد وائے فرمایا ہاں میری دھی میرا دل لے آج میں تین تیری شادی دادا آج لکھاؤ اے گل تس مرد حضرات تھوڑی سمجھ سو اے گل زیادہ پردچ بیٹھی ہوں یا ماما بھیڑا دھی انہوں زیادہ سمجھ سن سن جی اپنی شادی تی اپنے باب تی منت کر گیا دی میرے واسطے ادھار نچ پریشان نہ ہو تُو جی را میں کون داج لیسی میں لال گزار رکھ میری خاطر پریشان نہ ہو میری دھی اے تیرہ زیور اے تیرہ کنی زندہ زیور اے تیرہ سمان اے تیرہ کنی زندہ سمان فرمایا ہون آ میرے نال میں تیرہ خاندانی ہتھیار وکھام پرانے عزدار بیٹھے تو انہوں سمجھا کہ نہیں پڑھنا چاہنا تو دیلیچ قبر حسین آئین ایک صندوق کھولائے ہائے نکل سی تو لفظات صندوق کھولن دے بعد صندوق کی چون ایک تیر کدھائے تیر کمان کدھائے اسنو کمان کدھائے انتے نشانہ زانو رکھ کے لوین دے گیڑا بندہ جڑا شیعہ مات ہم نہیں کر سکتا چیخہ مار کے رنی سین رواب روکی آدی بابا اے دلان دے لوگ کتران دے سین دن میت تیری دھی آیا جناب انگل پر مہین دن میری دھی جناب تون مہ خورن جار روکی انہ دا سارا عرب دشمن ہو سکتا اے کسے موڑتے تین دی ضرورت پہ جائے مقامہ دیر نہ ہو جا زیادہ گھر دی نو کریے دو موتیاں دا نزول میری سین دیا گوش چھویا ایک او سین جڑی حسین دے سین دا تعویز جن دے نال آج دی مجلس منصوب دوسرا موتی او ہے جس نو کربلا ایک نہیں دو نہیں ترے نو کالا تی لگا میں بسم اللہ کران جتنے مات میں آئے بیٹھے بس دو یا تین منٹ میں ہور مسائح پڑھ نے پہنچیں کربلا حوکہ دیتا امام ہے کوئی مجھ غریب دی نصرت کرنا بابا میں میدان لے جا فرمایا بابا میں پانی منگ سا رو کے آدم جی میں دادی زہرہ ہاتھ مند گئی میں بسم اللہ کران جی رو کے آدھ رہی بابا بابا حالی تیری قبر کا رنگ نہیں بدلا میں ستے ہاتھ نال تصدی آئین میدان میرا بچڑا ترہ دی آدھا تصدی ایک امینہ دیکھ آدھا حسین تو آدھا سارے پین گے آلے بلین جی بچہ آب پانی منگے جناب علی اسکر پانی منگے حل چل مچ گئی فوج آئیں ایک بید دیکھ آدھا اوہ دیکھو اوٹ پہ پانی پین دین اور دیکھو گھوڑے پہ پانی پین دین چھ مہینے دیں بچے کتنا پانی پین ہو دیں جتنے آئے بیٹھے ہائے ضرور کر دینا پردیج بہک محمد زخمی پاس علی بھی آدھ ازدار تیرا جرم نہیں تو میرا حسین لہذا دکھا جنہ دیکھو کیا پتہ میں حسین کی میں مچ گئی ایک دا ایک منٹ مالک تانو سلامت رکھے ایک کمین آدھ جلدی کر حسین نتیر مار اگر بچے ایک بار ہور پانی منگیا سالی آپس جنگ ہو جاس اس تیر کمان اچھپایا بڑی اوکھی منزل سے میں آگیا اس دا تیر کمان اچھپاونا اچانک سینڈ رواب بھی تک پائیے جلدی نال اپنے خیمے چھا کے تیر کمان کدر تیر کمان کدر آدھ اچھپا لگئے میرے باب میرے دہش تیر کمان کی رکھا اچھپاونا مہت سینڈ باب شاید دی یو میم راول کے زدی یا آلی سینڈ فرمین بھر جائی ہون گز سینڈ رواب فرمین آلی دی دی تو لگ بھائی بہادر تو صحیح بہادر آلی سینڈ گل سنی رو کے آدن بھر جائی گل سن جی جانگ اور تا دو آج وہ ہون دی میرا اک گر سو کھان لہ دا جی جانگ اور تا دو آج وہ دی میرے کاسم دے کھڑے دھو دی دنیا نمو جز نماغ دی فوجا اچھ رستہ لے دنیا حسین رہ دا دو چنی پتر نو لائے کے تکے دل جا پتر جوان سیا پتر نو گالے بنے میں دلائے سور پتر دی شادی کریں سین رباب جل سنی فرما آلی دی دی لا خصر عمر میں حسین تو ہمیں جان دیا ازدہ نشان آسگر نہیں اے حسین تیر مارنا چاہ نمبر بھی قسم کے را بند جرم آکم نہیں کر سکتا آلی سین فرمین بھر جائی والد لڑ نہیں پتر نو کلم آر میڈی سین آلی سگر دے پاس دی چھر رو کے آدی ری لال گر میں سدھی گار تیر فیول لگ زی آلی سگر گل سنئے باب دے ہتھ ہت تر پینا اپنے قاتل دے کے آدن میں پانی منگ آئے مات میں پانی منگ آئے ہائم جرم میں ہاں بے جرم ہے چان زہر آد آ رک شست سہی پیدا حق پیاد جم گئے اسی زخمی کیوں صغیر آد علی اسگر فرمین نے اس دھار تیر نو آئے آئے نہیں آدم آتا کرنا تیرے مذہب چماتا جاؤ آخری میں تو دعا پتھر اللہ نظام میں نئی منبر دی قسم چل گیا کلا دتی علی اسگر پاس دیکھ دیکھ خرمین دن باب باب بچ گیا میری ماں تی نراغ نہ ہوئے علی اسگر نو چا کہ حسین خیم دکھ لائے خرمین نو باب تو کو خرمین چا میں علی اسگر دی قبر پڑے نا گیڑا بند ہے گیڑا ماں تم نئے کر سکدا قبر دا نام آئے سین رباب خرمین 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 رو کے آدی ہیں پانی آ پچھ شریعت رام آ تو ہو نہیں جرد جمع سمجھانا ہو نہیں کیوں دفنی لے میری خرمین رو کے آ جا آ جا لال اصر آ جا آ جا لال اصر ہو جلا تیرا ماشا اللہ